بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ویورز میرے نام ڈاکس آج محمود ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور امید کریں گے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو کا بسکلی مقصد آپ کے ساتھ شیئر کرنا یہ تھا کہ یہ اس فارم پہ جو امپروومنٹ کی ضرورت ہے وہ آپ کو ایک تو بتائی جائیں اور جو ہم اپنے فارم پہ غلطیاں کر رہے ہیں تاکہ ان سے بچیں اور اپنے فارم کو جو ہے وہ پروپیٹیکل بنائیں تو یہ بیسکلی ایک چھوٹا سا فارم ہے اس میں سب سے پہلے ہم جو چیز ابزرب کیا ہم نے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا شیڈ جو ہے وہ کافی سٹرکچر وائز بہت اچھا ہے اور شیڈ میں ساری چیزیں پروپر آویلیبل ہیں بٹ جو ہے یہاں پہ مین غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیڈ جو ہے انہوں نے گاؤں کے اندر بتا دیا ہے جس کی وجہ سے سائیڈوں پہ جو ہیں وہ آپ کو جو ہیں وہ مکان نظر آ رہے ہیں تو ان کا جو مکان کی وجہ سے جو فارم کی فارم کی وہ پروپر نہیں ہو رہی کیونکہ چاروں طرف سے جب شیڈ بند ہو گا تو آپ کی جو وینٹی لیشن ہے وہ متاثر ہو گی اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ ان کے سٹالز جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ لگے ہوئے ہیں پورے شیڈ میں سٹالز نہیں لگے ہوئے ایک سائیڈ پہ اوپن اور ایک سائیڈ پہ سٹالز لگے ہوئے ہیں تو اگر یہ شیڈ اوپن سپیس میں پروپر ہوتا اور سٹالز اس کے سنٹر میں آتے ہیں یا سنگل سٹالز بھی آتے ہیں تو ایک تو انیملز کی کپیسٹی بڑھ جانے تھی اور دوسرا یہ تھا کہ وینٹی لیشن جو تھی فارمز کی وہ کافی امپروو ہو جانے تھی بڑھ یہ آپ جو فارم ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں چاروں سائیڈوں سے اس کے مکان آدھ ہیں یا دیوارے ہیں جس کی وینٹی لیشن جو پروپر نہیں ہے اور دوسرا نمبر پہ یہ ہے کہ جب آپ سارے شیڈ میں اپنے سٹالز نہیں رکھیں گے اینیملز کو اوپن ایریا پروائیڈ کریں گے تو وہ جو ہیں وہ اوپن ایریا میں بیٹھنا پسند کریں گے نہ کہ سٹالز میں بیٹھیں گی اور جب وہ باہر بیٹھیں گی تو آپ اپنی صفائی کا جو نظام ہے وہ منٹین نہیں کر پاتے تو آپ اس میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس پہ جو آپ کے اینیملز جو ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے آپ کو گوبر بھی نظر آ رہا ہے اور گلیا گلی جگہ بھی نظر آ رہی ہے تو جب اس طرح کا ہم اپنا شیڈ میں سٹرکچر پروائیڈ کریں گے تو دیفنیٹلی جو ہے وہ ہم اپنے اینیملز کو پروپر یوٹلائز نہیں کر پائیں گے ڈیفرنٹ ڈیزیزز آئیں گی آٹ بریک آئیں گی اور ہم اپنے جانورک کو جو ہے وہ موٹیل کے کی صورت میں بزاش کریں گے اور اس میں ایک آپ اگر چیز آپ نے نوٹ کی ہے تو وہ یہ ہے کہ اینیملز جو ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپن موت بریدنگ کر رہی ہیں حالانکہ اس شیڈ میں شاورز کا پروپر نظام ہے بہت وہ اس کو یوٹلائز نہیں کر رہے ہیں تو جب آپ کے پاس نظام بھی موجود ہوتا ہے ساری چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں تو آپ اگر ان کو پروپر یوٹلائز نہیں کرتے تو آپ اس سے میکسیم فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو ایک تو یہ ان کی پہلی غلطی یہ تھی انہوں نے علاقے خرچہ جو ہے وہ پروپر کیا ہے تو اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے شیڈ بنانا ہے تو کسی اچھے کنسلٹنٹ سے جو وہ شیڈ کی ڈیزائن کو اور اینیملز کو سمجھتا ہو اس سے اس کو مشورہ لیں اور اس سے پروپر گائیڈنس کے بعد اپنے شیڈ کو جو ہے وہ بنائیں تاکہ آپ اس پروپر شیڈ کو یوٹلائز کر سکیں اور اینیملز سے میکسیم فائدہ اٹھا سکیں ایک تو یہاں پہ بیسے غلطی یہ تھی دوسرا اگر ہم اینیملز کو دیکھیں تو اینیملز میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو ہیں وہ کراس کے اینیملز ہیں ایک سائیڈ پہ اور ایک سائیڈ پہ انہوں نے جو تھے وہ ایمپورٹڈ اینیملز رکھے تھے اب یہاں پہ ہوا گیا ہے کہ یہاں پہ جب کراس کے اینیملز تھے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بی سی ایس جو ہیں وہ کافی اچھے ہیں بڑ جو ایمپورٹڈ اینیملز ہیں وہ ہے آپ پر آس والے انیمال سے اور امپورٹڈ انیمال میں وہ بھی یہاں پہ کلیر آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ جو ملٹیلٹی ہوئی ہے وہ امپورٹڈ انیمال میں ہوئی ہے ایک روز والے یہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں تو جب بھی آپ نے امپورٹڈ انیمال پر جانا ہے ایکزاوٹک انیمال رکھنے ہیں تو ان کو آپ جب تک پروپر سٹکچر پروائیڈ نہیں کرتے تب ان کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ پھر اس میں موٹیلٹی کی صورت میں ہی نقصان اٹھاتے ہیں تو ایک تو یہ تھا بیسک دوسری نمبر پہ اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں یہاں پہ اینیمال کو اوپن ایریا میں ٹوٹلی جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ دیا گیا ہے اور ایک سائیڈ پہ ان کا فیڈنگ ٹیبل ہے تو اینیمال جو ہیں وہ گرمی کی وجہ سے جو ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوں اور ایک جگہ پہ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بیسک گلتی ہے کہ آپ ان شیڈ کو جب تک پروپر یوٹلائز نہیں کریں گے تو آپ اتنا بینیفٹ نہیں اٹھا سکتے باقی ہمیں یہاں پہ آپ نے چیز سے دیکھی ہوگی یہاں پہ کافز اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے تین کیٹیگریز میں کافز رکھے ہوئے ہیں یہ جو پہلے تین کافز ہیں ان کی آپ گروہ تریکھ دے رہے ہیں یہ مواشرلہ بہت زبردست ہیں ان میں دو جو ہیں وہ انپورٹیڈ کافز ہیں اور ایک جو ہے جو دیکھ رہے ہیں یہ لوکل اینیملز کا ہے تو اب یہ یہاں پہ بھی ڈیفرنس ہے کہ جب آپ ان کو سیم فیڈ ڈالیں گے تو جو لوکل اینیمل ہیں وہ بہت زیادہ موٹا ہو جائے گا اور جو امپورٹیڈ اینیملز ہیں کے کمپیرڈ وہ جو ہیں وہ اتنا موٹے نہیں ہوں گے کہ کافز جو تھے تین وہ ان کی بہترین گروہ تھی اور وہ اسی بجانہ تھی کہ انہوں نے کافز ٹرٹر جو ہے وہ ابھی تک سکس مند تک وہ ان کو دیتے رہے ہیں یہ دوسرا بیج ہے یہاں پہ آپ جو بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آٹھ نو مہینے کی ہیفرز ہیں تو ان کی جو غلطی اس میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک میل کاف بھی ہے تو میل کاف جب آپ ہیفرز کے ساتھ رکھتے ہیں آٹھ نو مہینے کی تو ہمیں پتہ نہیں لگتا لیکن وہ جو میل ہے وہ ہیفرز کو کراس کر دیتا ہے اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اینیمل بریڈنگ کے لئے تیار ہوتے ہیں یا جب ہم ان کو ٹیکہ رکھنے جاتے ہیں وہ اینیمل پریگنن نہیں ہوتے وہ رپیٹ کرتے ہیں بار بار اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹائم سے پہلے بچڈا جو ہے ان کو کراس کرتا ہے اس کی وجہ سے ان کی بچے دانی میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور جب ہم ان کو کراس کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو تب وہ اینیمل ٹھہرتے نہیں ہوتے پھر ان کے ہمیں بچے دانی کا علاج کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر وہ جانور جو ہیں وہ ٹھہرتے ہوتے ہیں تو اس غلطی سے بچنے کے لئے یہ ہے کہ آپ کو آپ میل کاف جو ہے خاص کر کے اس کو آپ دو مہینے کے بعد ہی سیپرٹ کر دیں فیمل کاف سے تاکہ فیوچر میں آپ کو اس طرح کا کوئی پرابلم نہ دیکھنے کو ملے تو تیسرا بیعت پر ہم چلتے ہیں تیسرا بیعت جن کا ہیفرس کا ہے جو ہیفرس کی ایج ہے وہ تقریباً ہے ان کی دو دو سال بٹ ابھی تک ان کا جو باڈی ویٹ ہے وہ اچیو نہیں ہوا جس کی پیش پہ ہم ان کو پریگنٹ کر سکیں فرس کی جب آپ فیڈ پوری نہیں کریں گے تو ان کی گروہ ریٹ جو ہے وہ سلو ہوگی اور اس سے ہمیں نقصان کیا ہوگا اس سے نقصان یہی ہوگا کہ ہم دو سال تک ان سے وہ باڈی ویٹ نہیں لے سکتے جس پہ ہم ان کو پریگنٹ کرنا ہے سو آپ اینیمل کو پروپر خوراگ دیں گے تو اس سے وہ ٹائم لی جو ہیں اپنا ویٹ اچیو کریں گی اور ٹائم لی ہم ان کو پریگنٹ کر کے اس سے فائدہ لے لیں گے تو فیڈ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جو نوٹ کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس فارم کی آپ جو پرڈکشن تھی وہ بہت کام تھی اس کا ریزن یہی تھا کہ انہوں نے کراس اینیملز بھی رکھے ہوئے ہیں اور امپورٹڈ بھی رکھے ہوئے ہیں تو کراس والی جو مینٹینس تھی یا فیڈ تھی وہ امپورٹڈ والے کو ڈال رہے تھے تو وہ امپورٹ والے اینیملز کے سروائیول یہاں پہ مشکل ہوگی جس کی وجہ سے دو تین اینیملز کی موٹیلٹی بھی یہاں پہ ملی ہے تو یہ ہمارا ایک بیسک مسئلہ ہے کہ ہم جب کراس اینیملز رکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ٹھیک چال رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم امپورٹ پہ جاتے ہیں تو ہماری جو پروپرمز بڑھ جاتے ہیں اور اینیملز بیمار بھی زیادہ ہوتے ہیں اور موٹیلٹی بھی ہو جاتی ہیں تو ایک یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کراس اینیملز کی کیونکہ پروڈکشن کم ہوتی ہے اور کراس جینیوٹ ہے وہ گرمی کو اور سارے چیزوں کو اچھی طرح ٹیکل کر لیتا ہے اس لئے ہمیں ان میں مسائل کم ملتے ہیں لیکن امپورٹڈ اینیملز جو ہیں وہ پروڈکشن میں بھی زیادہ ہوتے ہیں ان کے فیڈ کی رکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے اور وہ گرمی کو اتنا اچھی طرح سے برداش نہیں کرتے ہیں تو جب بھی ہم امپورٹ رکھنے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں ان کو پروپر دینے ہی پڑتے ہیں تب ہی وہ اینیملز اچھے سروائیو کرتے ہیں ہم لوگوں سے کیا غلطی ہوتی ہے کہ ہم کراس والا جو پروٹوکول ہے وہ ہی امپورٹ کو دیتے ہیں جبکہ وہ امپورٹ والا اینیمز ہو ہے اس کے بارکس پھر وہ ہمیں نقصان پہنچ جاتا ہے تو یہ آج کی پیسک ویڈیو تھی آئی ہوپ اس میں آپ کو کافی سارے چیزیں سیکھنے کو ملیں گی یہ ایک چھوٹا فارم تھا اس پر جو امپورومنٹ سونی تھی وہ ان کے ساتھ شیئر گئی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس پر امپلیمنٹیشن کریں گے اور یہ جو مسائل آ رہے تھے فارم پر انشاءاللہ وہ حال ہو جائیں گے تو اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو کے پاس بروقت اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو پہنچی رہے ہیں شکریہ